بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کونسا میسج آپ کو آ چکا ہے یا بھی آپ کو آ جائے گا اگر آپ ان مہنوں میں شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا یہ مہنہ نہیں ہے سوری آپ کا مہنہ عمل کا ہے جو کہ بڑا مہنوں میں آتے ہیں تو یہاں کسی سائک شاہنہ سائکا مومنی یا کچھ آپ بورنے سباک وغیرہ کا یا کچھ اور ہے جی افہار وغیرہ کا تو آپ بھی اپنے کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رکھے ہیں اور وہ کفیل نے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پیپر وغیرہ نہیں دیا ہوا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کو بتایا نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں کفیل سے بھاگے ہوئے کہیں اور کام کر رکھے ہیں ویسے آپ گھوم رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے کسی جگہ یا ہی مکہ مدینہ یا کہیں سفر کر رکھے ہیں وہ الگ معاملہ ہے کام کی بات کر رہا ہوں میں اگر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے آپ کے تو پھر آپ کے لئے اس ٹائم آپ کو یہ مشکل ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو مہنے بتا دوں ان میں سائے خاص آمل منزلی ہارس خارگر کی خادمہ ہے وغیرہ اور چھوٹا مہنہ والے جتنے بھی افراد ہیں وہ اسی میں آئیں گے جو بڑا مہنہ میں آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا باتون کفیل اگر وہ بھی پکڑے گا تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے میسج کی آ چکا ہے آپ کو بھی تک آ چکا ہوگا اگر نہیں آیا ہے آپ کو تو آپ سن لیں میسے یہ آ چکا ہے جی ہر بندے کو جو بدون کفیل یعنی کہ سائے خاص آمل منزلی ہارس وغیرہ اور ان کو آ چکا ہے چاہیے کفیل کے پاس ہے چاہے کفیل سے باہر ہیں ٹھیک ہے یقیناً آپ کو بھی آ چکا ہوگا اس میں میسج میں لکھا یہ ہوا ہے کہ بھائی کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنے کفیل کے بغیر کسی دوسری جگہ پر کام کر رکھا ہے یا خود کا کام کر رکھا ہے اپنے کفیل سے ہٹ کر تو اس کے اوپر چھ ماہ کی قید اور پچاس ہزار ریال کا فائن ہے کتنا جی چھ ماہ کی قید پچاس ہزار ریال کا فائن ہے یہ کنفرم بات ہے جس میں کوئی کسی قسم بھی کسی قسم کا فیک ماملہ فیک والا ماملہ نہیں ہے آپ احتیاط کریں بدون کفیل اگر ہیں تو اپنے کفیل کے پاس چلیے اگر نہیں ہے بدون کفیل تو بھائی یعنی کہ اپنے کفیل کے پاس ہے پھر تو ایزی رہیں تو برحال اگر آپ کو کفیل نے پیپر بغیرہ بھی لکھ کر دیا ہوا تو پھر بھی اپنی احتیاط کریں اگر کفیل کے الائدہ آپ کہیں دھیاری بغیرہ یا خود سے کوئی بھی کسی قسم کا اپنا کام کر رہے ہیں میرا خود سے یہ ماننا ہے کہ آپ بھی چھوڑ دیں یہی بیسٹ ہے اپنے کفیل سے بات کیت کرنے اس کے پاس جو کام بغیرہ ہے وہ کرنے بیسٹ ہے آنے والے وقت میں